اسلام علیکم ڈیسٹریڈنٹس میں جی آپ کا آن لائن ٹیچر آپ کا ہوسٹ ایڈوکی تصور نظیر ایڈوکیشنل ڈرائیو چینل پہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں بیسیکلی ہمارا یہ ایک لیکچر نہیں ہے بلکہ ہے کیا کہ ایک قوک گائیڈ ہے جو کہ آپ کا فائنل ٹرم کا پیپر ہے سی پی سی اس کے ریلیٹنگ ہے اور انشاءاللہ جہاں آپ اس ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ اچھے سے اپنے اس پیپر کو کیا کر سکتے ہیں پریپیر کر سکتے ہیں اگر آپ لاکس ٹوڈنٹ ہیں یا لاکرنے کے بعد سیول جج کی اگزائمز کی طرف جا رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا تو جی ویڈیو لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سیجیشن دیتا ہوں کہ جی پہلی بات کہ جی اس ویڈیو کو ایک سے زیادہ بار دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ وربلی میں ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں possibility کہ آپ کو ایک بارے میں سمجھ نہ آئے تو اس لئے اس کو دو سے تین بار لازمی دیکھیں اور دوسری بات کہ جی اگر آپ کے پاس اپنی نوٹ بک نہیں ہے تو kindly اس ویڈیو کو یہیں پہ پاس کریں اور سب سے پہلے کیا کریں کہ اپنی نوٹ بک کو گریب کریں تاکہ جو اس کے اندر آپ کو کوئی ٹپ نظر آتی ہے ملتی ہے تو آپ اس کو وہیں پہ کیا کر لیں write down کر لیں تو چلیں جی ہم اپنے اس topic کو کیا کرتے ہیں start کرتے ہیں تو جی سب سے پہلی بات کہ جی کون سے لوگ اس ویڈیو لیکچر کو دیکھ کے کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں سے یہ سب سے پہلے کہ اگر آپ lost student اور final term کے exams دے رہے ہو تب بھی آپ کے لئے یہ فائدہ مند ہے اور دوسری بات کہ اگر آپ جی civil judge کے exams کے اندر جا رہے ہو تو تب بھی آپ کے لئے یہ ویڈیو کیا ہوگی بہت فائدہ مند رہے گی تو جی ہم سب سے پہلے اس بات کرتے ہیں اس کے paper pattern کی جو کہ آپ کے final term کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر جی آپ کے basically paper کے اندر دو parts ہوتے ہیں ایک part ہوتا ہے cpc کا اور دوسرا part ہوتا ہے limitation act کا اور اس کے اندر جو total number of questions پوچھے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی 10 اور اس میں سے آپ نے attempt کرنے ہوتے ہیں پانچ یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جی وہ exams جو کہ یہ 2019 سے پہلے ہوئے ہیں اس میں آپ کو اس paper کے اندر جو total question attempt کرنے ہوتے تھے وہ ہوتے تھے six جس میں سے پانچ آپ کے cpc میں سے بھی آتے تھے اور ایک آپ نے attempt کرنا ہوتا تھا limitation act کے اندر لیکن جی 2019 میں جو exam ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ان کے اندر as a whole subject کے اندر changes کی گئی ہے اور اس exam کے اندر آپ لوگوں کو جو question دیئے گیا ہے کہ آپ نے attempt کرنے ہوتے ہیں وہ تھے جی آپ کے as a whole پانچ question یعنی کہ چار questions آپ نے cpc کے اندر آپ نے attempt کرنے تھے اور ایک question آپ نے کس کے اندر attempt کرنا تھا limitation act کے اندر تو یہ یہ آپ کے چار questions cpc اور ساتھ میں بات کہ آپ کو وہاں پہ اپنی bear act جو انہیں وہ provide کیا جائے گا آپ کے exams کے اندر اور وہ آپ کے لیے وہاں پہ کیا ہوگا کافی helpful ہو سکتا ہے تو جی یہاں تک بات ہے آپ کے اس cpc کے paper کی تو ہم جو اس کو فائدہ paper point of view کیا کرنے جا رہے ہیں چار parts کے اندر ہم اپنی cpc کو break کریں گے اور یہ چار parts یہ devian basically hack is related کہ کس طرح جی آپ کے hot topics ہر parts میں سے آتے ہیں اور ان parts کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے exams کے اندر اس کو اچھے سے prepare بھی کر سکتے ہیں اور اچھے سے attempt بھی کر سکتے ہیں یہ جی واقعی آپ کی ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوگی کہ cpc تو بہت lengthy ہے یہ سر کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ within no time اس کو کیا کر سکتے ہیں prepare کر سکتے ہیں لیکن جی شرطیہ بات ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود یہ confidence سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس کو easily prepare کیا جا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی missing link رہ جاتا ہے تو آپ کے پاس exam کے اندر اس کا bear act ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ان missing links کو کیا کر سکتے ہیں fill کر سکتے ہیں تو آئیے جی ہم بات کرتے ہیں آپ کے cpc part 1 کے حوالے سے اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہم نے 4 part کے اندر اس کو break کیا اس کا part 1 آنٹس ہے تو basic کے لئے آپ کا یہ part آپ کے سیکشن 1 سے لے کے سیکشن 35A تک چلتا ہے اور اس کے اندر جو topic دیا گیا انہوں میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ civil courts are courts of ultimate jurisdiction in civil matter unless board تو basic لئے آپ کا یہ section 9 کے اندر ایک basic principle دیا گیا ہے کہ جس کے تحت آپ لوگوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جی suit of civil nature کیا ہوتے ہیں کیونکہ civil courts کو صرف اور صرف jurisdiction حاصل کس matter میں ہوتی ہے civil matters کے اندر اب لاکھ اندر اس provision میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ courts کو jurisdiction تو حاصل ہے لیکن ان کو کب jurisdiction حاصل نہیں ہے جب تک کہ جی اس کو whether employedly or expressly board نہیں کر دیا جاتا تو اس question کے اندر آپ لوگ جی جب attempt کرو گے تو اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ express bars کون سے ہے employed bar کون سے ہے conditional bar کون سے ہے تو اس طرح جی آپ ان کو اس section اس question کو اچھے سے کیا کر سکتے ہیں prepare کر سکتے ہیں اور جب ہم دوسرے طبق کی بات کرتے ہوں that is rest sub judas اس کو آپ کے exam کے اندر as a stay of suit کے انوان سے بھی آپ کے سامنے آتا ہے اور cpc کے اندر جو اس کا آپ کا section 10 ہے وہ آپ کے rest sub judas کو deal کرتا ہے بنیادی طور پر اس کے اندر اس کے کچھ elements ہوتے ہیں کہ وہ elements پوری ہو جائیں تو courts کیا ہوتی ہیں ان کو by laws یہ پبندی لگ جاتی ہے کہ وہ اس suit کو further proceed نہیں کر سکتے تو آپ جی اس کو اپنا وہاں سے اچھے سے prepare کر سکتے ہو اور third جو اپنا major topic اس کے اندر ہو ہے جی rest judicator اور اس کے ساتھ آپ کا ایک اور topic attached ہے جو کہ constructive rest judicator ہے اس کے لئے آپ کا جو cpc کے اندر اس کے جو relative laws ہیں وہ آپ کا section 11 ہے اور اسی section کی explanation 4 جو ہے وہ relating to constructive rest judicator ہے basically rest judicator ہوتا کیا ہے کہ یہ rest sub judicator سے ملتا جلتا concept لیکن totally اس کے ایک against آپ کا یہ concept ہے rest judicator کے اندر courts کیا ہوتی ہیں کہ وہ جی اس case کے اندر اس کو initiate ہی نہیں کر سکتی یعنی کہ یہ جی بار کرتا ہے کہ آپ کا اگر all ready decided case ہے تو آپ اس کے related دوبارہ سے نیا دعویٰ نہیں کر سکتے جبکہ rest sub judicator کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا suit all ready کیا ہوتا ہے اس کے اندر pending ہوتا ہے تو اسی کے اندر exam کے اندر آپ کا کیا کیا جاتا ہے ان دونوں topics کو دے کے second part کے اندر آپ سے difference کرا لیا جاتا ہے کہ جو آپ rest judicator and rest sub judicator کی درمیان کیا کرو اس کے اندر دونوں کو آپس میں differentiate کرو اب جی ہمارا اس کے اندر fourth جو آتا ہے وہ آپ کہتا ہے bar to further suit یہ آپ کا اس کو جو deal کرتا ہے وہ ہے یہ ہمارا section ہے 12 اس کا sub section 2 ہے لیکن آپ لوگوں نے اس question کو اگر اچھے سے prepare کرنا ہوتا ہے تو آپ کو جی سب سے پہلے آپ کا ایسی hole پورے کا پورا section 12 آپ کو پڑھنا چاہیے ساتھ میں آپ کو اس کا order 2 rule 2 and 3 جو ہیں آپ کے اس portion کو بھی آپ نے پڑھنا ہے basically یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے degree کے اندر جو ہے نا وہ cause of action کے related آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ by fraud آپ کے against degree ہو گئی ہے تو پھر آپ جی اپنا جو وہ court جس نے finally اس degree کو جاری کیا ہے اس court کے اندر آپ جی ایک application دیتے ہو اور لا آپ کو ایک fresh suit کی installation سے کیا کر دیتا ہے bar کر دیتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جس کا fifth topic ہے وہ relating to place of swing ہے یعنی کہ یہ jurisdiction of the civil courts ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کا topic number one ہے under section 9 والا اور place of swing یہ دونوں کے ہیں یہ الیدہ الیدہ concept ہیں ان کو کبھی بھی آپ لوگوں نے mix up نہیں کرنا ہے اور اس کے relating جو relevant laws ہیں CPC کے اندر وہ section 15 to 26 تک چلتے ہیں اور اس کا جو order 4 rule 1 ہے وہ بھی آپ کا اس کے ساتھ attached ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے اندر basically ہوتی کی ہیں آپ کی jurisdiction of civil courts ہے جس کے اندر territorial اس کی jurisdiction آتی ہے یعنی کہ اس کی territory کے حوالے سے pecuniary jurisdiction آتی ہے یعنی کہ دعوے کی ملیت کے حوالے سے آتی ہے پھر personal jurisdiction آتی ہے کہ defendant کی residence کے حوالے سے آتی ہے پھر یہ آپ کی subject matter کی jurisdiction آتی ہے اور یہ subject matter یعنی کہ آپ کی property کے court کی area کے اندر situate کر رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کا six topic ہے یہ journal power of transfer of civil suits ہے اور اس کے لیے جب آپ کا relevant laws ہیں وہ آپ کا section 22 to 24 یہ چلتا ہے یہ آپ لوگوں نے سارے کے سارے پڑھنے ہیں کیونکہ اس کے اندر basic لیے آپ کی transfer کے related principles دیئے گئے ہیں after the transfer of the suits party کی appearance کے بارے میں اس کے اندر آپ کے principles دیئے گئے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی ان سب sections کو کیا کرنا ہوتا ہے اچھے سے prepare کرنا ہوتا ہے اور یہ سہمد ہمارا جو topic ہے وہ relating to cost ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دو طرح کی cast ہوتی ہیں section 5 ہمارے deal کرتا ہے جی orderly cast کو اور section 35 ایک اس کو deal کرتا ہے compensatory cast کو اور ساتھ میں اس کے اندر جی کچھ governing principles relating to security وہ آپ کے order 25 کے اندر discuss کیے گئے ہیں چھوٹا سا order ہے اور یہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی discuss کرنا ہے honorary cast basically آپ کی وہ cast ہوتی ہیں جو کہ normally آپ کو grant کی جاتی ہیں اور compensatory جاتی ہیں جب آپ section 35 کے اندر دیئے گئے elements جانوٹ پہ کیا کرتے ہیں پورے اترتے ہیں اور اسی کے اندر آپ کے concept ہوتا ہے کہ cost follow the event principles تو basically یہ principle ہوتا کیا ہے کہ normal conditions کیا ہوتا ہے کہ جو winning party ہوتی ہے اس کو کیا award کی جاتی ہیں cost awards کی جاتی ہیں اور جب winning party کو cost award کی جاتی ہے تو یہ ایک normal procedure ہے لیکن اگر جی court یہ نا کرے تو اس کے لئے کیا ضروری جاتی ہے کہ اس کو اپنا order in writing لے کے آنا ہوتا ہے تو یہ آپ کے principle ہوتا ہے کہ cost follow the event principle تو یہ مہاراج اس کے اندر part A ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو اس part A کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کے جتنے بھی exams ہوئے ہیں چاہے آپ کو پانچ question attempt کرنے پڑھیں چاہے آپ کو اس کے اندر 6 question attempt کرنے پڑھیں تو ہر exam کے اندر آپ کا یہ topic کتنے آپ کے questions کے لئے کر جاتا ہے 99% cases کے اندر آپ کے 3 questions کو کیا کر جاتا ہے تو آپ کو اس کے اپنے part A کی importance اسی بات سے نظر آرہی ہوگی کہ آپ کے 7 topics کرتا ہے یہ پریسپٹ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک court چاہتی ہے کہ اس person کی property کو attach کرے لیکن وہ property situation اس کی اپنی territorial jurisdiction میں نہیں کرتی تو پھر اس court کو بھیجتی ہے جو court کے اندر اس person کی property موجود ہوتی ہے second اس کے اندر آپ کہتا کہ question to be determined by executor court under section 47 تو basically یہ آپ کا section ہے یہ کیا کرتا ہے ایک bar provide کرتا ہے express bar to fresh suits کے اندر اور اس کے اندر کیا condition رکھئے کہ اگر کوئی بھی point of determination سامنے آتا ہے تو وہ اسی court کے اندر ایک application دے کے اسی court سے ان کو کیا کریں گے section 51 to 74 ہے اور ساتھ اس کا order اٹیچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 21 تو یہ modes کون سے ہوتے ہیں اس میں آپ پہلا تو ہوتی جو پہلا next اس کے اندر آتا ہے وہ آپ کہتا ہے relating to appearance of parties یعنی کہ parties کا during proceedings جو وہ عدالت کے سامنے حاضر ہوتی ہیں تو اس کے اندر پہلا پہلا سمن خود کیا کر سکتے ہیں لیکن جی اگر وہ نہیں آرہا تو یہ لا آپ کو آتھرائز کرتا ہے کہ آپ کوٹ کے ذریعے بھی اپلائی کر کے اپنے فٹنس کو کیا کر سکتے ہیں بلوا سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں آتا تو پھر آپ پہ سیکشن پہ کیا کرا سکتے ہو تو یہ آپ نے اس کے اندر ڈسکس کرنا ہوتا ہے next ہے آپ کے ایکس سینس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ یہ آپ کا ایکس پارٹی ڈگری کا کنسپٹ ہوتا ہے جس میں جی اگر وہ سروس آف سمرز کے بھی وہ نہیں آتا تو اس کے گینست یک طرفہ ڈگری ہو جاتی ہے یہ ہمیں رول پروائیڈ کر دے گا کہ سیٹنگ سائیڈ آف ایکس پارٹی ڈگری کیا ہوتا ہے تو آپ کو جی وہ پرنسپ پرنسپ پر لکھنے ہیں اگر وہ آپ ثابت کر دو تو دیفینڈنٹ کے گینست وہ ڈگری سیٹ آسائیڈ کر کے اس کا سوٹ وہیں سے کیا جاتا ہے سٹارٹ یا جاری رہتا ہے تو اس کنسپ کے بعد سبسٹی ٹیوٹڈ سروس اگر نارمل سروس آپ سمجھ سے کوئی پرسن جانو کوٹ کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتا تو پھر جی میں لا آلاؤڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو دوسرے میتھڈ سے بھی کیا کرا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا جو لا اٹیش ہے وہ ہے جس کا سی پی سی کا آڈر فائی رول ٹوئنٹی اور سبسٹی ٹیوٹ سروس کی ریلیٹ آپ کو بات بتا دوں کہ جو آج کل آپ کے کنسپٹ ہے نا کہ اخبار اشتہار تو یہ اخبار اشتہار کا کنسپٹ بیسی کیلئی ہے یہ کیوں اپورٹنڈ کویسٹن ہے کیونکہ آپ جو پروسیجر بتاتا ہے اگر آپ نے گورنمنٹ سوٹ فائل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک نوٹس جانے وہ بھیجنا ہوتا ہے یہ بھی کنڈیشنل بار والی کیٹیگری میں آتا ہے اگر آپ وہ نوٹس بیج کے اپنے دعویٰ کرنا ہوتا ہے اگر آپ نوٹس نہیں بیج دے تو آپ کے دعویٰ کی فیٹ کیا ہوگی یہ سارے کے سارہ آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے اب نیکسٹ آتا ہے جو میرا سوٹ آف پبلک نویزنز اس کے ساتھ سیکشن نائنٹی ون ٹو نائنٹی تھری اٹیچ ہوتا ہے یہ بھی آپ کنسپٹ اسی کے ساتھ اٹیچ ہے یہ کچھ کنڈیشنل باز یہ بھی ہمیں بتاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کو دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ایڈووکیٹ جنرل پاس ایک اپلیکیشن دینی آپ ان کو پریپیئر کر لیتے ہو تو گیرینٹی سے میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں کہ اس میں سے آپ کے کوئیسٹنز آتے ہیں وہ نارملی دو کوئیسٹنز آتے ہیں تو اگر آپ کا یہ پارٹ بھی کلیر ہے تو آپ کے پاس پیپر کو اٹیمٹ کرنے کے لیے پانچ کوئیسٹنز کیا ون ہن ہن رڈ آن فیفتین ہے و سات میس کے آپ کچھ آرڈر آٹیچ ہوتے ہیں جس میں آپ آرڈر نمبر آرڈر آن آرڈر آن آرڈر آن آرڈر آن آر 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 سب سے پہلی بات آر 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 آگیا آگیا نائنٹی سکس کے اندر فسٹ اپیل کے اندر آپ نے گراؤن بتانی ہوتے ہیں کہ کب آپ اپیل کر سکتے ہو اپیل جو آپ کی فسٹ اپیل ہوتی ہے یہ نارمل آپ کی جو کوٹ آف اوریجنل جس ڈکشن ہوتی ہے اس کی ڈگری کا گینسٹ ہوتی ہے سیکنڈ اس کے اندر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کی ایکس پارٹی ڈگری کا گینسٹ بھی آپ اپیل میں جا سکتے ہو ساتھ بھی اس کے اندر آپ پبندیل گئے گی ہے کہ اگر آپ کی کانسن ڈگری ہے کمپرومائز ڈگری ہے تو آپ اس کے اپیل میں نہیں جا سکتے یہ چیز آپ پی بتاؤ گے ساتھ اگر آپ پی بتاؤ گے پھر نیکسٹ اس کے ساتھ آپ کی آتی ہے سیکنڈ اپیل ہمیشہ کس کے سامنے ہم جاتے ہیں سیکنڈ اپیل آپ کے سامنے دائر ہوتی ہے یہ آپ کا سیکشن جس کو ڈیل کرتے ہیں وہ لے سیکنڈ اپیل کی ہوتا ہے کوئی سپیسیفیڈ گراؤنڈ میں بتائے گیا کہ آپ اگر وہ فلفل کریں گے تو آپ کی اپیل لائی کرے گی گراؤنڈ بیسی کے آپ کے ہوتے ہیں یا ریلیٹنگ تو یوزج ہوتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی 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 دیٹرمنیشن رہ گیا یا اس نے اس کا غلط دیٹرمنیشن کر دی یا اس کے اندر کوئی ایسا میٹیریل ڈیفیکٹ رہ گیا آپ کی پروسیڈنگ کے اندر سمجھتے ہیں کہ اس کے وجہ سے یہ میرے اگینسٹ ہوگی ہے پھر آپ کے پاس کیا ریمی اویلی ہوتی ہے آپ سیکنڈ اپیل کی طرف جا سکتے ہو اب ہم بات کریں جو اس کے ثرڈ اپیل کی جس کا ہم اپیل بھی سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں جس کا سیکشن وان او نائن سے لے سیکشن وان ہن ڈر تک اس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کا جو آرڈر آتا ہے وہ مہاراجی فورٹی فائیو آتا ہے اب جو تھرڈ اپیل ہوتی ہے یا اپیل سپریم کورٹ ہوتی ہے اس کے لئے بھی ہمیں کچھ سپیسیفائی کریکٹویسٹک ہیں کہ اگر آپ کے وہ پرنسپرز آپ کے پورے ہوتے ہیں تو آپ اس کو جا سکتے ہو آپ پرنسپرز کیا ہے کہ آپ کی ویلیو آپ سبجیک میٹر کے لئے لیٹی ہے کہ وہ کم از کم آپ کی ففٹی تھاؤزنڈ سے عباب ہونی چاہیے اور سیکنڈ کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی 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 آف لاغ کیا ہونا چاہیے اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو آپ کی تھرڈ اپیل جو ہوتی ہے بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ اسی کوٹ کے اندر جی اپنے آرڈر کے اپیل کروگے کہ جن آرڈر جو اس کے اندر آپ اپنی اپیل کیا کرتے ہو وہ فائل کرتے اور ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں جو آپ کے اپلیٹ فورم کے اندر جتنے بھی آرڈرز ہوتے ہیں ان کے لئے آپ کو فردر اپیل کی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہوتی ہے اب نیکسٹ بات کرتا ہے آپ کی بین کی گیا ہے اندر سیکشن نائنٹی سیکشن کہ آپ کمپرومائز دگری کے اپیل میں نہیں جا سکتے اور اس کے ریلیٹڈ آپ کے سیکشن جو آپ کا لاؤ ہے جو میں لاؤڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے کیس کا فیصلہ کرا سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک بات ہے کہ آپ کا کمپرومائز کیا ہونا چاہیے یہ لاؤ فل ہونا چاہیے اگر آپ کو ایک اپلی کشن دے سکتے ہیں سیکشن ٹویل سب سیکشن ٹو اور اس کے اندر آپ کو پروو کیا کرنا پڑتا ہے اگر آپ ریویو میں گئے تو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہمارا بیسیکلی کمپرومائز ہوا تھا that was not legal اس کے اندر کیا تھی illegality تھی اس لگیلیٹی کو آپ پروو کروگے تو آپ اس کوٹ جس نے اس نہیں کیا گیا تو پھر آپ اس کے سیکشن 12 سب سیکشن 2 کے تحت آپ کیا کروگے اس کے آپ اپلائی کروگے نیا دعویٰ آپ کسی کی صورت بھی اندر آپ کا allowed نہیں ہوتا ہے اب نیکس بات کریں کہ ایڈیشنل ایویڈنس ان اپیل کے اندر کیا ہوتا ہے تو جی نارملی جو ہوتا ہے آپ کی جیتنی بھی ایویڈنس ہوتی ہیں وہ ایڈ تائم آف اریجنل جیو سٹکشن آپ نے دینی ہوتی ہیں لیکن ہمیں کچھ پرنسپلز ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ ان پرنسپلز کے تحت رہتے ہوئے ایڈیشنل ایویڈنس بھی کرا سکتے ہیں کر دی جاتی ہے اب نیکسٹ بات کریں کہ پاور آف اپیلیٹ کوٹس کی کیا ہوتی ہے تو اس کے کا سکتے ہے وہ ایڈیشنل ایویڈنس لے سکتی ہے خود ایڈیشنل ایویڈنس ریکارڈ کرا سکتی ہے یا اپنی سبورڈی نوٹ کوٹ یا کسی اور کوٹ سے آپ کی ایڈیشنل ایویڈنس کو کیا کیا جاتا ہے وہ ریکارڈ کرا لیا جاتا ہے ہم نیکسٹ ہتا آپ کے ریویڈنس جو یہ ریلیٹنگ ٹو جورسٹکشن ہوتی ہے کہ صرف اگر آپ پہ اتراز ہے اس کی جورسٹکشن پہ اب وہ اتراز کیا ہو سکتے ہیں کہ اس کے پاس جورسٹکشن نہیں تھی اس نے میرا کیس سنن ڈگری پاس کر دی دوسرا اس کے پاس جورسٹکشن تھی لیکن اس نے اپنی جورسٹکشن اور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک بات آپ لوگ کو یاد رکھ نہیں چاہیے کہ آپ ریویڈن کی ریمیڈی اگر اپنی دسٹک کورٹ میں کر دی تو آپ کی اگر ریویڈن پہ ایک دفعہ فیصلہ آگیا تو آپ فردر دوبارہ ریویڈن کی آپ کے پاس لاک کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے اور اس کے اندر آپ کے اندر بعد دفعہ پوچھا گیا کہ ریویڈن پاس آفدہ کورٹ تو بیسی کے لئے آپ کا سیمپل سا ہوتا ہے کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ اپیل جو آپ اپیل کرتے ہو تو اس کے کوئی بھی گراؤن اڈاپٹ کر سکتے ہو لیکن ریویڈن کے اندر جانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپیل کی اصل نہیں ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے اپلیٹ پاس کے اندر کسی بھی قسم کا جو آپ جو سی 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 یہ مارا تھا اس کا لازمی آتے ہیں اگر آپ کا یہ پارٹ بھی آپ نے پریپیئر کر لیا تو آپ کے ایس چین کے اندر اور جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اس پیپر کو کیا کر سکتے ہو کلیئر کرتے جا رہے ہو آپ جو چلتے ہیں آپ پارٹ دی کے اندر آپ کا پارٹ دی یہ آپ لوگ نے بتانی ہوتی ہیں پھر آپ کا return and rejection of plant ہوتا ہے اور جو ہمارا لازم کو گورن کرتا ہے وہ order 7 کا rule 10 and 11 ہوتی ہے return of plant basically آپ 7 10 کے تحت ہوتی ہے جب آپ کسی wrong form application دے دیتے ہو تو آپ کا دعویٰ واپس کیا جاتا ہے rejection of plant یہ 7 11 کے تحت اس کو کیا جاتا ہے اور اس کے چار elements وہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ ان گرونرز پہ آپ کا دعویٰ خارج ہے اس میں کیا بارڈ بائی لاو تب آپ کا دعویٰ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے سیکنڈ اس کے اندر رہتا ہے جی میرا ریپیزنٹیٹیف سوٹ order one rule eight کے تحت اس کو ڈیل کرتے ہیں ریپیزنٹیٹیف سوٹ بیسیکل ہوتا کیا ہے کہ جہاں پہ بہت سے لوگوں کو دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہو اور سب کا جو کاز اف ایکشن ہو سیم ہو تو لا الاغ کرتا ہے ان سب کے بی حاف پہ ان کی طرف سے ایک یا دو پرسنج بھی دعویٰ کر سکتے ہیں یہ بسیکل رکھا گیا ملٹی پلی سیٹریز یا آپ سوٹ کو کیا کرنے کیلئے سارا آپ نے یہ وابع کرنا اس میں کوئی چیز کم یا زیادہ نہیں کرنی ہاں اگر آپ اس کو جرسٹکشن کے اندر لانا چاہتے آپ اس کے اندر کمی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا دعویٰ کا کوئی پارٹ اپنا کلیم یا کوئی کاز افیکشن اس کے اندر کمی کر دوگے تو پھر لا آپ کو روک دیتا ہے کہ آپ نیا دعویٰ کر کے دوبارہ اس کاز افیکشن پر نہیں جا سکتے یا جی دوسرے اسکندر میں بات بتائی جاتا ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ ریلیف حاصل ہیں لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ عدالت کو بتائے بینہ ان میں سے ایک آد ریلیف مانگ لیتے ہو باقی کو رہنے دیتے ہو تو پھر بھی لا کیا کرتا ہے کہ ہم روک دیتا ہے باقی ریمیننگ ریلیف کو لینے کیلئے نیا دعویٰ نہیں کر سکتے اب فورت اس کا جو order 6 rule 16 17 18 جو ان وہ ڈیل کرتے ہیں اس کسی لیے ریٹر سٹیرمیٹ آجاتی ہے آجاتی چکی ہے تو پھر ایشو فریم کی جاتے ہیں ایشو دو طرح کی ہو سکتے ہیں ایشو آف لاؤ سکتے ہے ایشو آف ایشو آف لاؤ ہوتے ہیں آپ کے ریلیٹنگ ٹو کاز آف ایکشن ہوتا ہے آپ کا جرس ٹکشن ریلیٹیڈ ہوتا ہے آپ کا کوٹ فیز کی ریلیٹیڈ ہوتا ہے اور جو ایشو آف لیٹنگ ٹو فیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ کا جو دعوے کے اندر آپ اپنی بات بتاتے ہو وہ ہوتے ہیں تو باقی اس کے اندر آپ کی ایمنیمیٹ بھی لوگ کی جاتی ہیں ایشو کو جانا وہ کوٹ کیا کرتی ہے وہ اس کو سٹائی کوٹ کرنے کی بھی ان کے پاس کپیسٹی ہوتی ہے اور یہ سارے کے سارا آپ جو بتایا گیا یہ آپ آرڈر 14 آف سی پی سی اس کو ڈیل کرتے نیکسٹ مارا آتا ہے جی اس کے پاس آرڈر ہے اس کے اندر کچھ پرنسپل دیئے گئے ہیں جی فار اگر آپ جی فرسٹ ایرنگ پہ آتے ہو پہلی بات کہ فرسٹ ایرنگ آف سوٹ ہوتی کیا تو بیسیکلی آپ کی فرسٹ ایرنگ آف سوٹ ہوتی ہے ایڈ 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 ایشوز جب آپ کی ایشوز فریم کر دی جاتے تو اس کے بعد کی پروسیڈنگ جو ہوتی ہے اس کو ہیرنگ آف سوٹ کہتے ہیں پہلی پروسیڈنگ آف پروسیڈنگ پروسیڈنگ کی ہو سکتے ہیں لیکن اس کو آپ سوٹ کی ہیرنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کی فرسٹ ایرنگ اندر آپ جی کوڈ کے سامنے آتا ہے کہ پارٹی ایڈ ڈیٹا ہے فردر کسی مزید ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر جی وہ اسی ڈیٹا پر ریلائی کرتے ہوئے آپ کا دابعہ کو کیا کر سکتے ہیں تو یہ کچھ آپ لوگ اس کے اندر بتاؤ گے یہ آپ کا پوچھا گیا ہے آپ کے سیونٹین رول ٹو ان ٹری ان کا اپس می ڈیفرنس گیا ہے تو ان کے ایک سیمپل سا ڈیفرنس ہے آپ کا رول ٹو بیسی کے لئے ایجنرمنٹ کے لئے لوگ کرتا ہے کہ کوٹ کیا کر سکتے ہے وہ آپ کو نیکسٹ ایجنرمنٹ دے سکتے ہے تاریخ آپ کو دعوی دے سکتے ہے ساتھ میں آپ کچھ کاسٹ آوارڈ کر سکتی ہیں آپ نے اپنا ویٹنس بلانا ہے کچھ کر نیکس اپنے کوئی اپلیکیشن دے نہیں ہے تو آپ کو کوٹ الاغ کر سکتی ہے اب آرڈر تھری کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کانسیکوانسز ٹو فیلیر دا پرفار ایکٹ ایس بین آوارڈ انڈر رول ٹو رول ٹو کے تحت نہیں آپ نے لے لی اس کی اپلیکیشن دے جو آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا رول تھرو اس کو ڈیل کرتا ہے رول تھری کیونکہ آپ نے ایویڈنس لانی تھی نہیں لائے اپنی ڈاکومنٹ پیش کرنا تھا نہیں کیا تو آرڈ اس کا رول تھری ہے اس کے تحت آپ کا دعویٰ کیا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے رول ٹو کے اندر دعویٰ اس کے ڈسپوزل کا کوئی کنسپٹ نہیں لیکن رول تھری کے اندر دعویٰ کیا کیا جا سکتا ہے نیکس جی ویڈرال آف سوٹ ہے اور اس کے ایفیکٹس ہیں آڈر 23 اس کو ڈیل کرتا ہے پارٹیز کیا کس سکتی ہیں جی وہ اپنے دعویٰ میں سے اس کا کوئی پورشن اپنے دعویٰ کو ویڈرال کروگے تو آپ نیا دعویٰ دائر کس سکتے ہو ہاں اگر آپ جی کوٹ بتائے بینہ اپنا دعویٰ واپس لیتے ہو تو آپ پہ قانون نے پبندی لگا دی ہے کہ آپ ایک نیا فریش سوٹ اسی کاز افیکشن پہ نہیں لے کے آسکتے سوٹ بائی مائنر اس کا بیسک ٹاپک آپ اگزیم کے اندر بار بار پوچھا جا چکا ہے اس کے لیے آپ کا ڈیل کرتا ہے اور اس کا رول سیمن کو ڈیل کرتا بنیادی طور پہ مائنر کے اندر کپیسٹی ٹو کنٹریکٹ نہیں ہوتی اس نے ہمیشہ جو آنا ہوتا ہے سوٹ فائل کرنا ہوتا اس نے نیکس ٹرینڈ اور گارڈین کرنا ہوتا ہے اب جب اس کے کمپرومائز کی بات کرتے ہیں تو اس کے آپ کے رول کے ایک گولڈن پرنسیپل دیا گیا ہے کہ کوئی بھی گارڈین مائنر کی طرف سے اس وقت تک آپ کا دعوے کندر کمپرومائز نہیں دے سکتا جب تک وہ اپنی کوٹ سے اجازت نامہ نہیں لے لیتا کمپرومائز کرنے کے حوالے سوٹ فار نگوشیابل انسٹرومنٹ کوئسٹن آپ کا ایکزام لینسٹرومنٹ یعنی آپ کی ہونڈیز پرومیز نوٹ چیکس وغیرہ پہ جو آپ کے دعوی جات ہوتے ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑا کنسپٹ ہوتا ہے کہ دعوی اپنے دعوی کے دیفنس میں نہیں جا سکتا بلکہ پہلے اس نے ایک 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 اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اگر اس کے وہ اپلیکیشن ایک سکتی ہے تو تب ہی اپنے دعوی دیفنس میں جا سکتا ہے اگر اس کے دعوی پلینٹف کے حق میں ہو جاتا ہے اور اس سب سے بڑی بات کہ اس دیگری کی ایٹ وانس یعنی فوراں ہو سکتی ہے تو اگر 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 اس کی بات کریں آپ کے اس پارٹ کی تو یہ بھی آپ کا ایک ایمپورٹن ٹاپکس ہیں اور آپ کے پریویش ریز کے اندر اس میں سے بھی آپ کے سیونٹی ٹو ایٹی کیسز کے اندر دو سے تین کوئسٹن آپ کے اس پارٹ کے اندر سے بھی پوچھے جا چکے ہیں سی پی سی کے حوالے سے اس کے جو چار پارٹ آف نے کی تھے اب نیکسٹ کے اندر جی ہمارے جنرل ٹاپکس دو تین وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ بھی ہمارے کچھ ٹاپکس اس کے اندر ہیں کہ ان کو بھی قانون کیا کرتا ہے کہ ایک میجر جو ہے نا ان کو آپ کا کنسیپٹس کے ساتھ آتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے جنرل ٹاپکس جو اس کے اندر آتے ہیں سپسے پہلا آتا ہے مارا کمیشن کا آپ کا لاغ اندر آپ کو انسیڈنٹل پوسیڈنگز بھی کہا جاتا ہے سیکشن سیمٹی فائی ٹو سیمٹی ایٹ ہوتے ہیں یہ کمیشن بیسی کے لئے ہوتی کیا کہ یہاں پہ کوٹ کسی پرسن کو آتھرائز کرتی ہے کہ وہ عدالت کی بھی آپ پہ چاہے تو کسی وٹنس کی ایویڈنس کے لئے بیج دے اس کو یا چاہے تو کسی پروپٹی کی انسپیکشن کے لئے کیا کر سکتی ہے اپنے بھی آپ پہ کسی پرسن کو بیج سکتی ہے سیکنڈ آپ کا جی 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 باقی آپ جی آپ جی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کے جو ریلیٹنگ ٹو امینمنٹ سرول ہیں وہ ان کے اندر ٹاپکس کے اندر موجود ہیں آپ پیشلے ٹاپکس نے آپ کو نظر آ چکا ہے کہ انہی سے آپ کمبائن کر کے اپنا کوئیسٹن کیا کروگے کمپلیٹ کروگے نیکسٹ ہمارے سامنی جاتی ہے جی انہیرنٹ پاز آف ہائی کوٹ یہ آپ کا سیکشن 151 اس کو ڈیل کرتا ہے یہ کیا ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو لاغ کے اندر کوئی ریمیڈی ایسی جو ان پرنسی پرس کی تیعت نہیں ملتی تو آپ ہائی کوٹ کے سامنے اپلائی کرتے کہ آپ کوئی لافل رائٹ ہے لیکن مجھے صرف اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ لاک کے اندر کوئی سپیسی پروین اس کے ریلیٹڈ نہیں ہے تو پھر ہائی کوٹ اپنی ان پاس کا استعمال کرتے ہوئے کیا کرتی ہے آپ کو اپنا ریلیف پروائیڈ کرتی ہے ساتھ میں آپ کچھ ٹپس دیتا چلوں کہ ایک تجھے اگر آپ کو کسی بھی پر پاکستان کی طرف سے ایشو کی جاتی ہے اس کو آپ کیا کیا کرو اس سے ریفر کیا کرو اور جو بات کریں ان تینوں کوئسٹن میں سے بعد آپ کے ایک آج کوئسٹن کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پارٹ ٹو یعنی لیمیٹیشن ایکٹ کے حوالے سے تو لیمیٹیشن ایکٹ کے اندر آپ کے کچھ ٹاپکس ہیں جس میں آپ کانڈونیشن ایپ ڈلی ہے یعنی سیکشن 5 کے تحت اگر آپ کو لیٹ ہوگئے آپ کا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے تو آپ سفیشنٹ کاز شو کر کے کیا کرا سکتے ہو اپنے دعواجات کو کورٹ کے اندر سمیٹ کرا سکتے ہو سیکنل لی آپ کہاتا ہے جی اس کے اندر سیکشن 14 ڈیل کرتا ہے کہ اگر آپ رانگ فورم کے اندر جس کو جورسٹکشن حاصل نہیں ہے تو کیا اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا آپ کا لیمیٹیشن پیریڈ کا آپ یہ اس کے اندر بتاؤگے پھر آپ کا ایفیکٹ آف رانگ لیمیٹیشن پیریڈ ہے کہ سیکشن 18 ڈیل کرتا ہے کہ اگر آپ کو جی آپ کوئی رائٹ ہے اور آپ کو کسی دوسرے نے بائی فراد یا کوئی ڈاکومنٹ آپ سے چھپا لیا ہے اور آپ کا یعنی کہ لیمیٹیشن ایکٹ کیا کرتا ہے آپ کے ریمیٹی کو ایکسٹنگویش کرتا رائٹ کو آپ کے ایکسٹنگویش نہیں کرتا تو اس ٹاپک پہ میں اچھا سا لیکچر بھی آپ لوگوں کو دوں گا نیکس ہمارا اس کا ٹاپک ہے جی ایک نالجمنٹ اور لیمیٹیشن پیریڈ کہ جی نالجمنٹ یعنی دوسرا جب آپ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے لیمیٹیشن پیریڈ پہ اس کا سب سے بڑا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فریش پیریڈ آف ٹائم پروائیڈ کرتا ہے جیسی دوسرا پرسن آپ کا کسی پارٹ آپ کو اس نے کرزہ لینا ہے اس میں سے آپ کو ہزار پی کیا تو اس کی پارٹ پرفارمس ہوگی تو اس کے بعد آپ کی جی نالجمنٹ آپ کیلئے کیا دیتی ہے آپ کو ایک فریش پیریڈ آف لیمیٹیشن پروائیڈ کر دیتی ہے اس کے نیکسٹ ہمارے پاس کوئیسٹن ہے کہ اگر آپ کا ایک دفعہ لیمیٹیشن پیریڈ سٹارٹ ہو گیا تو پھر بعد کی کوئی بھی دیس پرنیشن کے اندر باقی اس کے اندر بتائی گئی ہیں ان چیزوں پہ آپ کا لاغو نہیں ہوتا تو یہ جی تھا آپ کا سی پی سی ان نٹ شیل اور آپ کس طرح اگزیم کے اندر اس کو ٹریٹ کروگے تو یہ تھا آج کا ٹاپک آپ نے سے کچھ گین کیا ہوگا تو آپ اگر کوئی بھی کوئی مجھے اس میل پر مجھے بتا سکتے ہو یا کومنٹ سیکشن میں اپنی سویجیشن دے سکتے ہو تو اگر آپ جی فرس ٹیم آیا تو پلیز پلیز اس چینل کچھ کیا کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جی آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور نالج شیئر کی بنیاد پر ہو سکے تو جی اس ویڈیو کو آگے فردر شیئر کریں تو انشاءاللہ جی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کلیجی اپنے ہوسٹ ایڈووکیت سوونیز کو اجازت دیں اللہ حافظ